اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حرز امان میں رکھیں فوڈیس ریٹی میں آج ایک بہت ہی مزیدار نئی ریسپی ونیلہ بسکٹس کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں بہت ہی مزیدار اور بہت ہی یہ لذیذ ککس تیار ہوتے ہیں جنہیں آپ ٹی ٹائم میں سوائل کر سکتے ہیں سلیک کے طور پر سوائل کر سکتے ہیں اس سے پہلے کہ اس کے انگریڈینٹس کیا ہے میرے چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے آئیے چلتے ہیں ونیلہ بسکٹ کے انگریڈینٹس کے طرح ونیلہ بسکٹ بنانے کے لیے یہاں ہمارے پاس دھائی سو گرام میدہ ہے جو کہ تقریباً ڈھائی کپ بن جاتا ہے دو کپ اور آدھر کپ مزید آپ اس میں لیں گے تو یہ ڈھائی کپ جو ہے وہ دو سو پچاس گرام میدہ ہے اس میں ایک ٹی سپون لیویل کر کے میں نے بیکن پاورڈر لیا ہے دس سے بارہ آدھر جو ہے وہ اس میں بادام ہیں جن کو چلکے کے ساتھ باریک چاپ کر لیا ہے اس کے علاوہ اس میں ونیلہ ایسنس ہے جو ہم آدھر ٹی سپون استعمال کریں گے ایک سو پچاس گرام اس میں تازہ مکھن ہے یہ گھر کا پنا ہوا مکھن ہے اس کا ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا وہاں سے بھی آپ اس کی ویڈیو جائے وہ دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ہم ایک ادد انڈا استعمال کریں گے اور یہ کسٹر شگر ہے چینی جس سے جو کہ ادھا کپ میں نے لیا تھی جب اس کو میں نے گرائن کیا تو وہ تقریباً پونا کپ بن جاتی ہے اور یہ سرہ سے یہ ایک سو پچاس گرام چینی ہے اب سب سے پہلے مکھن کو بیٹ کر لیتے ہیں یہاں ایک بڑے بول کے اندر سارا مکھن میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب اسے سب سے پہلے بیٹ کر لیتے ہیں اس میں اب ہم یہ کسٹر شگر ڈال دیں گے اور کسٹر شگر کے ساتھ مکھن کو بہت اچھی طرح سے بیٹ کریں گے مکھن اور چینی کو بہت اچھے طرح سے تقریباً دو تین منٹ اس کو بیٹ گیا ہے اس کو اب ہم کناروں سے سپیچولا کی مدد سے اس طرح سے درمیان میں لے آئیں گے اور اس کے اندر یہ انڈا شامل کر دیں گے اب انڈے کے ساتھ اس کو مزید بیٹ کریں گے مکھن اور چینی اور انڈے کو اچھے طرح سے بیٹ کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کناروں سے ہم اس طرح سے درمیان میں لے آئیں گے اور تقریباً آدھا ٹیسپون اس کے اندر وینیل ایسنس ڈالیں گے اور ہلکا سے اس کو اور بیٹ کر لیں گے وینیل ایسنس ڈالنے کے بعد اس کو بہت اچھے طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب اس میں مزید جو ہم اس کو بیٹر اس میں نہیں چلائیں گے یہاں پہ ہمارے پاس جو میدہ ہے اس چینی کے اندر میں سارا میدہ ڈال دوں گے اور بیکنگ پاورڈر بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور اس کو اسے کے اندر چھان لیں گے سارا میدہ اس میں چھان کر ڈالیا ہے اب اس میدہ کو ہم اس کے اندر بہت اچھے طرح سے فول کر لیں گے چاہیے تو اس میں تھوڑی دیر آپ بیٹر چلا سکتے ہیں یا ہاتھوں سے ہی اس کو بہت اچھے طرح سے مکس کر سکتے ہیں تھوڑا سے اس کو ہاتھوں سے اچھے طرح سے مکس کر لیں گے اس کو اب کچھ دیر کے لیے فریش میں رکھیں گے کیونکہ یہ بہت نرم ہے تھوڑا سے یہ ہارڈ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی روٹی تیار کر لیتے ہیں فریش میں بسکٹ کی ڈو کو تقریباً 20 منٹ تک میں نے رکھا ہے اب یہ کافی حد تک سیٹ ہو چکا ہے پہلے بہت زیادہ یہ نرم ہو رہا تھا اب یہاں پہ تھوڑا سا ہم شیف کے اوپر میدہ چھٹیں گے اور اس کی روٹی تیار کر لیتے ہیں بسکٹ کی ڈو کو یہاں میدہ چھٹنے کے بعد اب ہم اس کو تھوڑا سا بیل لیں گے جو بادام ہم نے کاٹی ہیں وہ اس کے اوپر چھٹیں گے اور اس کے اوپر تھوڑا سا بیلن اور تھوڑا سا لگا دیں گے تاکہ یہ اس کے اندر اچھی طرح سے اس کے ساتھ بلکل چپک جائے یہاں میرے پاس ایک گول جو ہے یہ کٹر ہے اس کا کوئی بھی آپ کسی بھی بوتل کا یا کسی بھی اس کا جو ہے وہ آپ گول لے سکتے ہیں جو دل چاہے آپ اس کی شیپ بنا سکتے ہیں اب میرے پاس یہ گول شیپ میں ہے اس کے یہاں سے میں اس کی جو ہے وہ شیپ بنا لوں گے اب ان کو اٹھا کے ہم یہ میرے پاس جو گریسٹ سکری ہیں اس کو میں نے دو ٹیبل سپون آئل کے ساتھ گریس کر لیا ہے اس میں رکھتے ہوں بسکٹ ہم اس کے اندر ٹری کے اندر رکھتے جائیں گے تھوڑے سے فاصلے سے رکھیں گے دیکھ چی کے اندر رکھ دیتے ہیں یہاں دیکھ چی تقریباً 20 منٹ سے گرم ہو رہی ہے ہلکی آنش پر اس میں ہم سب سے پہلے سٹینڈ رکھیں گے اور اس سٹینڈ کے اوپر جو کوکیس ہم نے تیار کی ہیں وینیلا بسکٹ کی ٹریس رکھیں گے اور اس کو ہلکی آنش بھی بیک کریں گے کوکیس بلکو تیار ہیں 15 منٹ میں یہ بہت اچھے بیک ہو گئے ہیں اب میں ان کو باہر نکالتی ہوں تمام کوکیس بہت اچھی طرح سے بیک ہو چکے ہیں بہت خوبصورت سا ہے اس میں لائٹ سا گولڈن کلر اس کے اندر آیا ہے وینیلا بسکٹ بلکو تیار ہیں 15 منٹ میں یہ بہت اچھے بیک ہو چکے ہیں بہت ہی لزیز اور بہت ہی مزیدار یہ بسکٹ تیار ہوتے ہیں میرے کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہے تو میرے چیلنگ کو ضرور سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے سبسکرائب کے ساتھ بیلے ایکاؤن کو ضرور پریس کریں اور آپشن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے